جتے لگیاں میرے نبی دیاں تلیاں مدینہ دیاں پاک گلیاں جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھائے کیا ہی خوبصورت الفاظ ہیں اگر آپ دنیا میں جنت دیکھنا چاہتے ہیں تو مدینہ دیکھ لیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میرے ممبر اور حجرے کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس جگہ کی بھی زیارت کروائی جائے انشاءاللہ بہت جلد اس حصے کی ویڈیو بنا کے آپ کو دکھایا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت البقی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور آج ہم آپ کو اسی باغ کی زیارت کروائیں گے آپ جو دیکھ رہے ہیں ابھی یہ قبریں یہ جنت البقی ہے جو مسجد النبوی کے بلکل سامنے ممبر رسول کے سامنے جو یہ والا حصہ ہے جہاں پہ ہی صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبزادی آپ کی بیکمات اور آپ کی پھوپی جان جو ہیں ان کی قبر مبارک اسی جگہ میں ہیں اچھا تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اقائد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ نصیب ہو اور یہ خوش قسمت کا آپ جنازہ دیکھ سکتے ہیں یہ جنازہ جنت البقی میں لے کے آیا جا رہا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ اور مدینہ میں بس یہی ایک قبرستان ہے جو جنت البقی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ دوسرا اور کوئی قبرستان مدینہ میں موجود نہیں یہ قبرستان مسجد نبوی سے مشرق سمت میں واقع ہے جو بالکل ہی چند منٹ کے فاصلے میں یہ موجود ہے پہلے زمانے میں تو یہ کافی گلیاں گزر کے جنت البقی میں آیا جاتا تھا لیکن ابھی بلکل مسجد نبوی کے ساتھ یہ جنت البقی ہے آپ مسجد نبوی سے نکلیں گے تو صرف دو منٹ کے فاصلے میں اس قبرستان کا آپ کو دروازہ ملے گا جنت البقی کا قبرستان زمانہ جہالیت سے اہل مدینہ کا قبرستان چلا آ رہا ہے اس قبرستان کی فضیلت میں ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ میں مرے اور بقی میں دفن کیا جائے وہ میری شفاعت سے ممتاز ہوگا ماشاءاللہ سبحان اللہ جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے اس بات پہ اور اسے کیا چاہیے ہر مسلمان کی یہی دعا ہے کہ اس کا آخری وقت اسی جگہ پہ ہو ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین سے اٹھیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد اہل بقی والے اور پھر اہل مکہ اٹھیں گے حدیث میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے دو قبرے ایسی ہیں جن کی روشنی آسمان پر ایسی ہے جیسے کہ زمین پر چاند سورج کی اس قبرستان میں بے شمار صحابی مدفون ہیں مسلمانوں میں جنت البقی میں سب سے پہلے دفن ہونے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحب زادے ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی قبرستان میں دفن کیے گئے ہیں جب جنت البقی میں زیارت کے لیے جایا جائے تو سنت یہ ہے کہ جنت البقی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر سب کو سلام پیش کیا جائے اس کے بعد دعا پڑھی جائے اور دعا سے پہلے یا دعا کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاق پڑھ کر سب کو اس کا ثواب پیش کیا جائے یہ حدیعتاً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے اور سب مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشکسمتی کی بات ہوتی ہے جو اس جگہ پہ دفن ہے اور ہر مسلمان کے دل کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم غناگاروں کو بھی اس جگہ پہ اپنے حبیب کے قدموں میں جگہ دے اور ابھی یہ آپ نے دیکھا کہ پوری آپ کو جنت البقی کی زیارت کروائی گئی ہے اور ابھی ہم جنت البقی سے باہر نکل آئے ہیں اور یہ مسجد النبوی کا خوبصورت منظر ہے ماشاءاللہ اچھا ناظرین یہ ابھی ہم مسجد النبوی کی چھت کے اوپر ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ہی خوبصورت منظر ہے اور کتنی پرسکون جگہ ہے اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھائے اور خوشکسمت ہیں وہ لوگ جن کو یہ زیارت نصیب ہوتی ہے اور اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے مدینہ پاک کی ہر گلی اور ہر زیارت پیش کر سکیں اور یہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ زیارت کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب کو ہماری ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ایک اچھی زیارت آپ کے لیے پیش کی جائے گی موسیقی